بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج میں ایک ایسے گھر میں مجود ہوں جو ہماری یہ بہن ہے سسٹر ہیں یہ بیوہ ہیں ٹھیک ہے جی ان کا جو شور ہے وہ انتقال کر چکے اور یہ بے سہار ہیں یہ اپنی والدہ کے پاس رہتی ہیں تو ان کے جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہمیں کسی بھائی نے ان کے لئے اطلاع دی تھی کہ یہ ایسی ہماری ایک بہن ہے جو یہاں پر اپنے ماں باپ کے پاس رہ رہی ہے تو کسی اور بھائی نے ان کے لئے ہمیں ایک چھوٹا سا گفت دیا تھا تو وہ گفت لے کے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھاجی کیا نام ہے آپ کا تسلیم کو سر بھاجی آپ بیوہ کب ہوئی ہیں کب آپ کے شور نے انتقال کیا تیرہ جولائی کو تیرہ جولائی کو کتنا ٹائم ہو چکے ہیں چوتھا مہینہ لگ گیا چوتھا مہینہ ہو چکے ہیں یعنی کہ ان کو ڈیت کی ہوئے تو یہاں آپ اپنے ماں باپ کے پاس رہ رہی ہیں ہنگی امی کے پاس ہے تو آپ کے والی صاحب وہ حجات ہیں نہیں ابو بھی فوت ہو گئے ابو بھی فوت ہو گئے ہیں یہ آپ کی والدہ موت ہے ہنگی میری اسلام علیکم اممہ جی وعدہ کم بھاجی کی نام ہے اممہ جی نجیرہ بی بی نجیرہ بی بی ہاں جی ابو بھاجی تسیے اپنی بچی باست کی کہنا چاہو گے اسیدہ کمان گے دا مکان بان جائے باست سیکھا بہتا کھوڑے چھوڑے چھوڑے پہن پر آکنہ کوئی ساتھ داؤں گا میں اکھا میٹ گے تینوں روزی کینے دینے روٹی بھی نہیں دینے کسی نے بھاجی تسیے اممہ جی تسیے کنے بچے نے توڑے میرے ہا گیا چھے بچے ایک بیٹے دیا ساریاں شادی شدہ نے ایک بیٹے دیا اس شادی شدہ نے ایک ہے کہ وہ نہیں شادی دکا بھاجی وہ میرے کھوڑی با جی تسیوں اور کھوڑے پہنے بچے ہیں میرے تین بچے دو بیٹے ہیں ایک بیٹے ہیں تین بچے ہیں دو بیٹی ہیں ایک بیٹے ہیں وہ نے کفالت واسطے کیوں کھانا پانی جیڑے کر رہے ہیں اب بھائی میں رہ گئے ہیں گرید وہ ہی کر دے ہیں بھائی کی کام کر دے ہیں دکان بنا ایک چھوٹے گئے یہ جو ہماری بہن ہیں یہ بیوہ ہیں بلکل ٹھیک ہے جی ان کا کوئی کام والا نہیں ہے ان کا کوئی سہارا نہیں ہے میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہیں کہ ان اس بہن کا سہارا بنے ان کی دو بیٹی ہیں اور ایک ان کا بیٹا ہے ان کے بھائی ہیں ان کی ایک چھوٹی سی دکان ہے کریانے کی ٹھیک ہے جی اور ان کے اوپر جو ہیں ایک والدہ ہیں یہ دو بہنیں ہیں تو وہ تقریباً ان کے بچوں کا اور اپنے بچوں کا وہ ان کا سب کا کفیل ہے وہ ان کی کفالت کر رہے ہیں تو جتنے بھی مارے دیکھنے والے ہیں چانے والے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس بہن کے ساتھ تعاون کریں ان کا سہارا بنے اور ان کے ساتھ جتنا بھی ہو سکتے آپ تعاون کریں بہت شکریہ جی اچھا جی ایک اللہ کے بندے ہیں نیک آدمی ہیں ان کے لئے گفت بھیجا ہے میں تو میں یہ گفت ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی یہ بہن سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کے لئے دعا کریں جنہوں نے آپ کے لئے گفت بھیجا ہے اور ہم کوشی کریں گے کہ ہر منتھ جو ہے آپ کی تھوڑی بہت امداد کریں آپ کی مدد کریں انشاءاللہ آپ ان بھائیوں کے لئے دعا کریں جو آپ کے لئے یہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے لئے بھی آپ دعا کریں کہ ہم بھی ان ایسے لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں جو بے سہارا ہیں جو بے روزگار ہیں تو میری اپنی بہن سے اور اپنی ماں سے دعا ریکویسٹ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے ان کے لیے یہ گفت بھیجے بہت بہت شکریہ جنہوں نے بھی ہماری مدد کی ہے ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا کریں گے تو سی کی کھڑا چاہو گے جنہ نے گفت بھیجے آیا ہے با جی واسطے تو سی ہونے واسطے تھوڑی دعا کر دے اللہ میں زندگی کریں انہوں نے بہتی بہتی اللہ میں میری بھی زندگی انہوں نے لاد ہوئے یہ دیکھیں جی ایک ماں کے آسو جو ہیں وہ نکل آئے ہیں ایک بیٹی کے لیے اپنی بیٹی کا دکھ دیکھ رہی ہیں ان سے برداشت نہیں ہو رہا تو میری تمام دیکھنے اور چانے والوں سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں ان کے ساتھ تعاون کریں جی تو اللہ تعالی خیر کرے جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں اور چانے والے ان کے ساتھ تعاون کریں اور میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے چینل پر نئے آنے والے ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اچھے چیکمیں کریں جو کنے والے ہیں جو کنے والے ہیں جو کنے والے ہیں موسیقی